حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے زمانہ میں ایک زیب مومنہ ایک جھنپڑی میں رہتی تھی اس کا ایک فرزند تھا جس کا نام سعید حیدر تھا وہ جنگل میں رزنہ جاتا اور لکڑیاں چن کر لاتا ان کو فروحت کرتا اور دونوں ماں بیٹے انہی چند پیسوں میں گزارا کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے اسی طرح لڑکے کی عمر پندرہ یا سولہ سال کی ہو گئی اتفاق سے ایک دن سعید حیدر بادشاہ وقت کے محل کے طرف سے گزرا تھا کہ بادشاہ کی لڑکی جو نہایت ہی بزورت تھی سعید حیدر کی نظر اس پر پڑی اس نے فورا اپنی نگاہیں نیچے کر لی مگر دل میں کہنے لگا میں غریب مزدور ہوں بھلا اس لڑکی سے میری شادی کس طرح ہو سکتی ہے بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرنا پرسند نہ کرے گا یہی سوچتا ہوا گھر آیا اور گھر آتے ہی چار پیر پر لیٹ گیا نہ کھانا کھایا نہ اپنی والدہ سے بات کی سعید حیدر کی والدہ اس کے قریب آئی اور کہنے لگی بیٹا آج ہموش کیوں ہو نہ کھانا کھایا اور نہ بات کی کیا طبیعت نساز ہے یہاں کوئی رنج و گم ہے بہت اسرار کے بعد سعید حیدر نے کہا آج میں بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کے محل کے بالا ہانے پر بادشاہ کی لڑکی کھڑی تھی جو نہائی تو حبصورت ہے اگر میں اسے شادی کرنا چاہوں تو بادشاہ ہرگز میرے ساتھ اس کی شادی نہ کرے گا یہ بات سن کر اس کی والدہ نے تسلی دی اور کہا گبراؤ نہیں کھانا کھاؤ اور پھر چلو جناب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پاس وہ ہمارے ساتھویں امام ہیں ان کو تمام ذکر سنائے گے اگر قسمت میں ہے تو ان کی مدد سے آسان ہو جائے گا نا امید نہیں ہونا چاہیے خدا مالک ہے وہ چاہے تو ادنا کو آلہ کر دیں وہ بہت ہی رحیم اور کریم ہے یہ سن کر لڑکے نے کھانا کھایا اور دونوں والدہ اور بیٹا عدرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کے بعد اپنا مقصد بیان کیا انہوں نے سن کر امید لائی اور کہا خدا رحیم اور کریم ہے اس کے لئے غریب اور امیر یقصہ ہے تم جنگل سے چند اینٹیں لاؤ کچھ بڑی کچھ آدھی اور کچھ چھتائی اور کچھ کنکریاں لاؤ جب ماں بیٹے نے اینٹیں وغیرہ لاؤ دیں تو ان پر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے ایک کپڑا ڈال دیا اور دو رکت نماز پڑھی اور دعا کی ان کی دعا کی برکت سے فوراں اینٹیں سونے اور چاندی کی بن گئیں اور کنکریاں یکود زمور دنیلم جوہارات بن گئے پھر لڑکے سے کہا تم بادشاہ کے پاس جا کر اپنا مدہ بیان کرو چنانچہ سعید حیدر بحکم امام بادشاہ کے پاس گیا اس کے ساتھ دو وزیر بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ نے دے کر کہا یہ کون آ رہا ہے اس کو نکالو دائیں جانا والے وزیر نے کہا آنے دو کوئی حرج نہیں ملوم ہونا چاہیے یہ کس مقصد سے آیا ہے بائیں جانا والے وزیر نے بادشاہ کے کہنے کے مطابق اس کو روکا لیکن دوسرے وزیر کے سمجھانے پر اس کو بادشاہ کی ملقات کی اجازت مل گئی تو وزیر نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو بیان کرو تب اس نے اپنا مقصد بیان کیا یہ سن کر بادشاہ کو بہت گصہ آیا اور کہا اسے محل سے باہر نکال دو مگر دائیں جانا والے وزیر نے بادشاہ کو پھر سمجھایا اور کہا بادشاہ سلام مند نراز نہ ہو جہاں لڑکی ہوتی ہے وہاں اچھے برے پیغام آتے ہی ہیں آپ اس کو دکھے دے کر نہ نکالیں بلکہ کوئی شرائط لگا دیتے ہیں نہ اس کی شرائط پوری ہوں گی نہ دوبارہ آئے گا بادشاہ یہ سن کر ہموش ہو گیا وزیر نے کہا اے لڑکے سونے چاندی کی جتنی بھی انٹیں لا سکتا ہے لیا اور جہارات بھی لیا اگر تم نے یہ چیزیں حاضر کر دی تو بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دے گا یہ سن کر سعید حیدر اپنے گھر آیا اور والدہ کو لے کر حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ بادشاہ کے محل میں ہوا تھا بیان کر دیا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ کل رکم سونہ چاندی کی انٹیں اور تمام جہارات لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں جب دوسرے دن سعید حیدر تمام انٹیں اور جہارات لے کر بادشاہ کے پاس گیا تو وزیروں نے جہارات سے کپڑا ہٹایا تو ان سونے چاندی کی انٹوں اور جہارات سے پورا دربار جگمگاہ اٹھا یہ دیکھ کر بادشاہ دنگ رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا یہ چیزیں تو میرے پاس بھی نہیں اس قدر بسیدہ لباسل لڑکا اتنی قیمتی جہارات اور سونہ چاندی کہاں سے لے کر آیا ہے بادشاہ نے نہایت غور و فکر کے بعد حکم دیا کہ یہ سب حضانے میں ڈال دو اور لڑکے کو دربار سے نکال دو پھر وزیر نے اس کو سمجھایا اور کہا آپ ایسا نہ کریں جب اتنا مال و جہارات ہماری شرط کے مطابق لے آیا ہے تو اس کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا ایسا لڑکا آپ کو نہ ملے گا غدا کے نام پر منظور کر لیں چنانچہ وزیر کے سمجھانے سے بادشاہ کی سمن میں آ گیا اور اس نے شادی کا اقرار کر لیا سعید حیدر دربار سے ہشی ہشی رخصد ہوا اور حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ اب جاؤ تمہارے ساتھ شادی ہو جائے گی اب جا کر دن مقرر کرو اور شادی کر لو بلاہر نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنی خوبصورت لڑکی کی شادی سعید حیدر کے ساتھ کر دی بادشاہ نے بہت سارے زیورات اور ساز سمان اپنی بیٹی کو دیا لیکن سعید حیدر نے اپنی دولہن کو اسی جونپڑی میں لا کر اتار دیا لڑکی جونپڑی کو دے کر بہت حیران و پرشان اور غم زدہ ہوئی اس نے دیکھا سوائے میرے سمان کے اس جونپڑی میں کچھ بھی نہیں یہ کیا ماجرہ ہے کچھ دیر سوچتی رہی پھر لڑکے سے کہنے لگی یہ کیا بات ہے کہ تم نے مجھے اس جونپڑی میں لا کر اتار دیا ہے اور آپ کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کل جب میرے عزیزوں کارم مجھے لینے آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے لڑکے نے جواب دیا پرشان نہ ہو انشاءاللہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گا حیر وہ لڑکی ہموش ہو گئی جب صبح ہوئی تو یہ لڑکا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ لڑکی نے کہا تھا اور جو کچھ اس کو بادشاہ نے جہیز میں دیا تھا تمام حال سے اگاہ گیا حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا گبرانے کی ضرورت نہیں ابھی تھوڑی دیر میں سب کچھ ہو جاتا ہے چنانچہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے زعفر جن کی اولاد میں سے ایک جن کو بلایا اور فرمایا کہ ساز و سمان سے سجا ہوا ایک محل فورا لاؤ اور وہاں پہنچا دو جن نے حکم امام کی تمیل کی اور ایسا محل لا کر دیا کہ جس میں ایسا عجیب و غریب سمان تھا کہ کبھی کس نے نہ دیکھا تھا چنانچہ سعید حیدر اپنی دلہن کو اس محل میں لے گیا تو وہ دلہن محل کو دے کر بہت خوش ہوئی جب دلہن کے عزیز و قارب اس کو لینے آئے تو محل کو دیکھ کر بہت حیران رہ گئے جب لڑکی کے عزیز و قارب اس کو لے کر واپس گئے تو بادشاہ کو بتایا کہ اس لڑکے کے پاس بہت ہی امدہ محل ہے وہ بہت خوش ہوا اب یہ دونوں آپس میں خوشی خوشی رہنے لگے ایک دن لڑکی لڑکے سے کہنے لگی یہ بتاؤ کہ تم غریبوں کی طرح پہلے کیوں رہتے تھے تب اس نے تمام واقعہ اسے سنایا اور کہا کہ اس طرح میں تم کو دے کر گم زدہ ہوا تھا میری والدہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی حدمت میں گئی اور جو کچھ تمہارے گھر سوننا چاندی جو آرات لے گئے تھے اور جو کچھ اب تمہارے سامنے موجود ہے یہ سب کچھ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی عطا کردہ ہے ورنہ میں تو ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں پھر اس لڑکی نے کہا کہ انہیں امام علیہ السلام کی حدمت میں مجھے بھی لے چلو چنانچہ سعید حیدر اپنی دلہن کو امام علیہ السلام کی حدمت میں لے گیا جب اس نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے قدموں میں گر گئی یہ موجودہ سن کر اس کے عزیزوں کارب بھی امان لے آئے جس مومن کو کوئی مشکل درپیش ہو وہ یہ کہانی گیارہ دن پڑے انشاءاللہ باتفیلے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام بہت جلد مراد پوری ہوتی ہے بعد میں جب مراد مل جائے تو امام علیہ السلام کی نیاز نہائیت وقیزہ طریقے سے کھیر پکا کر دلائیں اللہ و محمد و آل محمد تمام مومنین کی مشکلات کو ہتم فرمائے